ویلکم ٹو سلمان اکیڈمی جی سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو بی آ گوڈ سٹوڈنٹ یہ وہ سوال ہے جو اکثر بیشتر بچے کلاس میں کرتے ہیں کبھی بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرے ہیں نا ٹیچر تو بچے اکثر بیشتر یہ سوال کرتے ہیں مجھے سوئیو ہی نہیں آتا کہ میں کس ٹائم پر پڑھائی کروں میں کتنے گھنٹے ڈیلی پڑھوں مجھے اپنی سٹوڈیز کو اپروف کرنے کے لیے کتنا ٹائم دینا چاہیے اس ٹائم کے سوال کافی بچوں کے ذہنوں میں آتے ہیں جناب آج ہی ویڈیو کے اندر میں آپ کو زیادہ بڑی بڑی لمبی باتیں نہیں بتاؤں گا ایک پانچ سے چھ پوائنٹ ایسے سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ ان پر عمل کر لو تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کی سٹوڈنٹ لائف کافی اچھی گزر سکتی ہے آپ کی سٹوڈیز کافی اپروف ہو سکتی ہیں یعنی آپ کے لیے اپنے ٹائگٹس کو اپنے گولز کو اچیف کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا کم از کم ان پانچ سے باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے کیا باتیں ہیں سب سے پہلی بار ڈسپلین اس پلین میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہے کہ آپ بلکل روبوٹ بن جاؤتنے بجے اٹھو اتنے بجے سو جاؤ نہیں میں صرف ایک بار پر فوکس کروں گا دیکھیں آپ دن بار کھیلو کودو کچھ بھی کرو گھومو پیرو دوستوں کے ساتھ باہر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے اٹ لیسٹ تین گھنٹے دیلی پڑھنے بیٹھنا ہے اور وہ جو پڑھنے بیٹھنا ہے نا آپ نے وہ ایک فکس ٹائم پر بیٹھنا ہے چاہے دوپر میں بیٹھو چاہے شام میں بیٹھو وہ چاہے رات میں بیٹھو لیکن جو ٹائم آپ نے ڈیسائٹ کر لیا نا اب وہ جسے کہتے ہیں پتھر پہ لکیر بن جاتا ہے آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے اس ٹائم پر نہ آپ کو مارکٹ جانا یاد آنا چاہیے نہ آپ کو کسی پارٹی میں جانا چاہیے نہ آپ کو کسی شادی وغیرہ میں دوستوں مل کچھ بھی نہیں اس ٹائم پر کوئی بھی ایونٹ کوئی بھی تقریب آگئے آپ نے اس کو کینسل کر دینا ہے آپ نے سب کو کہہ دینا ہے کہ نہیں اب یہ نو سے بارہ تک کا جو میرا ٹائم ہے یہ میری پڑھائی کا ٹائم ہے اس ٹائم پر میں کسی بھی ایکٹیوٹیز میں شامل نہیں ہوں گا اور یہ فکس ٹائم کر لینا ہے یعنی ڈیلی تین گھنٹے پڑھنا ہے آپ نے وہ تین گھنٹے دن میں چوبیس گھنٹے میں سے کچھ بھی ہو سکتے ہیں جو نورمل ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں یہ سمجھاتے رہے ہیں کہ بھئی کیانا میں صبح صبح کی پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے یقین اچھی ہوتی ہے لیکن دیکھیں حالات کے ساتھ بچوں کا تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ کانسپٹ چینج ہو گیا ہے لوگ تھوڑا رات میں پڑھائی کو تھوڑا آسانی سمجھتے ہیں کہ بھئی آسانی سے ہو جاتی ہے سنناٹا ہوتا ہے لوگ رات کی پڑھائی کو زیادہ فوکس کرتے ہیں تو میں بھی یہ نہیں بولا کہ آپ صبح پڑھو یا رات میں پڑھو لیکن جو بھی پڑھو تین گھنٹے پڑھنا ہے اور بالکل فکس ٹائمنگ آپ نے اس کو دینی ہے ایک پوائنٹ آپ کا ہو گیا دوسرا پوائنٹ آپ نے اپنا گولڈ ڈیسائیڈ کر لینا ہے ٹارگٹ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ نورملی ہمارے پیرنٹس ہمارے بڑے بہن بھائی وہ ہمیں اس بات میں ہیلپ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا بننا ہے آگے نورملی جس گھر کے اندر بڑے بہن بھائی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے کوئی انجینئر ہوتا ہے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس گھر کے بچے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں وہ کلاس سکس Brasilijز ساڈیسائیڈ کر لیتے ہیں میں نے بڑا ہوگے سوٹف انجینئر بننا ہے آئیٹی انجینئر بننا ہے میں نے جو ہے اپنا میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہے میں نے اکاؤنٹس کی فیل میں جانا ہے وہ سب ڈیسائیڈ ہو جاتا ہوں اور ایسے ہی بچے میں نے دیکھا ہے 99% ایسے بچے اپنے تارگیٹ کو اپنے گول کو حاصل کر لیتے ہیں کیوں کیونکہ ان کا ایک گول سیٹ ہوتا ہے جب وہ گول سیٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں جب کسی شخص کوئی مقصد ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کوئی گول ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ رول آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بڑوں کا آپ کے بڑے بہن بھائی کا آپ کے پیرنٹس کا ہوتا ہے وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کروا دیتے ہیں بچے کو تو اس چیز کا ڈیسائیڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بھئی آپ کو آگے کرنا کیا ہے جب وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس چیز کیلئے سٹرگل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے اپنا ایک ٹارگیٹ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے بڑھو کے بننا کیا ہے جو بچے میٹرک تک کنفیوز رہتے ہیں میں نے ایسے بچے بھی دیکھیں میٹرک کے ایکزیم بھی ہو گا ہے ریزلٹ بھی آگیا مناسب سا ابھی تک ان کو یہی نہیں پتا کہ میں انٹرک کے اندر کیا لوں پھر ہی میٹیکل لوں پھر ہی انجینئرنگ لوں پھر ہی میٹیکل لے چلے لیتے ہیں پری میٹیکل پھر دیکھتے ہیں آگے کوئی ڈینٹے سائٹ پہ دیکھیں گے یا ایم بی بی سائٹ پہ دیکھیں گے یہ سب بچے کنفیوز ہوتے ہیں اور اکثر اور بیشتر ایسے بچے اپنے ٹارگیٹ کو حاصل نہیں کر سکتے پلیز اپنا گول ڈیسائیڈ کریں اپنے بڑوں کی مدد لیں اپنے بڑے بہنبائی کی مدد لیں کسی کی بات سن کے اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ اپنی سٹیڈیز کو امپروف کرنا اپنے ٹارگیٹ کو حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا دو پوائنٹ ہو گئے تیسر پوائنٹ یہ کیا چیز ہے دیکھیں آپ نے اپنی ایک لسٹ بنانی ہے کہ ڈیلی آپ نے یہ یہ کام کرنے ہیں اب اس لسٹ کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی آپ نے یہ لکھ لیا کہ میں منڈے والے دن میں نے کیمسٹی کا سبجیکٹ پڑھنا ہے فیزیس کا سبجیکٹ پڑھنا ہے میں نے میت کو اور بائیو کو ٹچ نہیں کرنا کہ یہ ہاں کوئی اسائنمنٹ خواہ تو اٹھ سوکے لیکن آپ نے لکھنا ہے کہ میں نے یہ دو سبجیکٹ میں نے لازمی پڑھنے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک چیز جب لکھی ہوئی آپ کے سامنے رہتی ہے اس کو آپ نے سامنے اپنی سٹیڈی ٹیبل جو سٹیڈی ایریا وہاں پہ لگا دینا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا دیلی بیسس پہ آپ کی نظر پڑھے گی جب آپ پڑھنے کے لئے بیٹھ ہو گئے نا تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا پڑھے گا کہ آج میں تین گھنڈے پڑھنے بیٹھتا ہو گیا ہوں آج کیا پڑھوں آج میں فیزیس پڑھ لوں آج میں کیمسٹری پڑھ لوں میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو آدھا آدھا پون پون گھنٹا خالی بیٹھنے کے بعد کتابوں سے کھیلنے میں نکال دیتے ہیں کب اس کو کھول رہے ہیں کب اس کو کھول رہے ہیں ارے بھائی پڑھنے بیٹھ گئے ہو تو ایک سبجیکٹ لو نہیں آج میں ہمارے سکول میں جو ہے نا یہ کیمسٹری کام بھی ہو گیا میں نے کلاس میں کر لیا تھا فیزیس کام بھی ہو گیا میں نے کلاس میں کر لیا تھا ابھی مجھے سمجھوئے نہیں آرہا میں کروں تو کیا کروں نہیں ایسا نہیں ہوتا آپ نے ایٹلیس دو سبجیکٹ تین گھنٹے ہیں نا بھائی دو سبجیکٹ آپ کے پاس ڈیلی کے لکھے ہوئے ہونے چاہیے منڈے کو یہ دو یہ سبجیکٹ کرنے اس سے زیادہ نہیں کرنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس دو سبجیکٹ آپ نے ڈیلی کے رکھنے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یا میرے پاس کام ہو یا نہ ہو اگر کوئی کام ہے میں اس کو پہلے نمٹا جوں گا پھر جو بچے کا ٹائم ہے میں یہی دو سبجیکٹ پر فرکس کروں گا اور ڈیلی کے لیے میں نے سات دن ہے سات دن پڑھائی کرنی ہے تو ڈیلی دو دو سبجیکٹ میں نے لازمیں پڑھنے ہیں اس طرح آپ کا ٹائم زیادہ نہیں ہوگا کین باتیں ہوگئی چوتھی بات ایک نورس ڈیورنگ لیکچر اچھا ایک بات میں نے دیکھی ہے کلاس میں کوئی ٹیچر پڑھاتا ہے تو نائنٹی فائف پرسنٹ بچے اگر سمجھ میں آ بھی رہا ہوتا ہے تو بیٹھ کر سو کہانی کی طرح سن رہے ہوتا ہے جیسے ٹیچر کوئی بڑی اچھی کہانی سنو رہا ہے جنب آپ نے اگر کسی بھی کونسپٹ کو سمجھنا ہے اور اپنے ذہن میں بٹھانا ہے تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے اس کو آپ اپنے ہاتھ سے ایک سی دو دفعہ لکھو پھر دوسرے بچوں کی عادت کیا ہوتی کچھ بچوں کی سر میں پہلے غوثیں سن لیتا ہوں پھر جب کلاس ختم ہو جاتی ہے تو میرے دوست نے نوٹس لیے نا میں اس سے کاپی کر دیتا ہوں نہیں یہ بھی غلط ہے اہترین سولوشن یہ ہے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے نوٹس خود بنانے خود اپنے پوائنٹس لکھنے ہیں کلاس میں بے شک آپ کا نوٹس موجود ہیں آج کل خاص طور پر پاکستان میں اسپیشلی کراچی کے اندر بڑا کانسپٹ ہے ہر کوچنگ کے اپنے نوٹس موجود ہیں اب میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا کیونکہ بھارا وہ بھی ایک کانسپٹ ہے اس کے پیچھے کافی لوگوں کی ورکنگ ہے لیکن جو کاپی پہ آپ لوگ دیورنگ لیکچر آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے ہو ایک ایک پوائنٹ لکھتے ہو جو پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے نا اس کو بھی لکھ لو کیونکہ بھائی وہ آپ کو ابھی ذکر سمجھ میں آگیا نا لیکن اگر آپ نے اس کو لکھا نہیں نا تو بعد وہ ذہن سے نکل جائے گا اور جب لکھ لیا آپ نے تو جب لیکچر ختم ہو گیا تو پانچ منٹ اور لگاؤ اور آپ کا دوست جو آپ سمجھتے ہو یہ بھی پڑائی میں اچھا ہے تھوڑا تو اس کے نوٹس کے ساتھ اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس کو کمپیر کر لو یار اس نے کون کوئن سے پوائنٹس لکھے ہو میں نے کون سے لکھے ہیں کوئی پوائنٹس میں رہے تو نہیں گیا اگر آپ کوئی پوائنٹ رہے گیا تو آپ بھی لکھ لو اور اگر آپ کے دوست سب کوئی پوائنٹ رہے گیا تو اس کو بھی بتا دو کیونکہ جو لوگ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کافی آگے ایڈوانٹیج ملتا ہے اوکی جناب نیکس پوائنٹ کلاس پارٹسپیشن یہ تو وہ پوائنٹ ہے جو کہ ہر ویڈیو کے اندر ہر سمجھانے والا آپ کو بولے گا کہ بھئی کلاس میں پارٹسپیشن کیا کرو کیونکہ جو بچہ کلاس میں پارٹسپیشن کرتا ہے جو کلاس میں ٹیچرز کی باتوں کا جواب دیتا ہے جو ٹیچرز سے سوال کرتا ہے جو ٹیچرز کے کلاس میں جو بھی ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے اس میں پارٹسپیشن کر رہا ہوتا ہے تو اس کا سمجھنے کا لیول دوسرے بچوں کے نسبت بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے یعنی ٹیچرز جو بھی بات کرے اور اس میں جو بھی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے آپ نے اس کو فورا سوال کرنا ہے یا ٹیچرز نے سوال کیا ہے تو آپ کے ذہن میں جو بھی کانسپٹ آ رہا ہے وہ آپ نے فورا ریپلائی کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ ہر وقت بالکل اٹینٹیو رہتا ہے کہ ابھی میں نے یہ سوال کرنا ہے اچھا یہ سوال آیا تو میں نے فورا یہ سوال کر لینا ہے اچھا ٹیچرز نے یہ بات سمجھائی میں یہ سمجھ میں آئی نہیں آئی میں فوراں سیجھے سے پوچھ لوں یعنی یا تو آپ پوچھو گے یا تیچر کے پوچھنے پر آپ اس کو بتاؤ گے تو یہ کلاس پارٹسپیشن بہت زیادہ ضروری ہے اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے آپ نے دیکھیں پڑھائی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ایک پڑھائی کی جگہ ڈیسائٹ کریں گھر کے اندر اب جن فیملیز کے اندر زیادہ پاکستان کے اندر تو یہ بہت ہی کم گھروں میں اویلیب ہے کہ بھئی ہر بچے کے لیے الگ الگ کم رہا ہو بہت کم فیملیز ایسی جہاں پہ یہ سیٹ اپ ہوتا ہے نورمالی کمبائن فیملی سسٹم ہے ہمارے پاس تو ایک ایک روم کے اندر دو دو تین دی بچے ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے بیٹ پڑھائی کرتے ہیں لیکن جو بھی آپ کی جگہ ہو پڑھائی کی نورمالی ہمارے پیلنٹس نے بھی کیا تھا جب ہم لوگ پڑھنے بیٹھتے تھے ہمارے لیے ایک کمرے کے اندر ایک راؤنڈ ٹیبل سے بنائی ہوئی تھی پڑھائی کی ٹیم پہ سارے بچے آکے اپنے بیگ رکھے ہوئے بیٹھے آتے تھے وہاں پڑھائی کرتے تھے صحیح تو یہ بھی ایک سٹیڈی سپیس ہے یعنی جب آپ پڑھنے بیٹھو ہونا تو آپ کے لیے ایک انوائرمنٹ کریئے تو پڑھائی کا ایک جگہ decide ہو سامنا بھی کتابیں رکھی ہوئی ہوں آپ کا ریڈنگ میٹیریل رکھا ہو تو یہ ایک سٹیڈی سپیس کا ہونا بہت ضروری ہے اب یہ نورمالی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے پیرنٹس کے ہاتھ میں یہ پوائنٹ لیکن اس کا بھی ہونا ضروری ہے ایک چیز دیکھیں جب بھی آپ پڑھنے بیٹھتے ہو ڈیلی تین گھنٹوں کا جو میں نے آپ کو ایک فارمولا دیا کہ تین گھنٹے لازمی پڑھو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یار آپ نے ڈیلی دو سبجیکٹ decide کر لینے اب تی شیر نے پڑھا جو کلاس سمجھایا پہلے تو آپ بس پرارٹی ہوئی ہوتی کہ وہ آپ اس چیز کو complete کرو جب وہ complete ہو گیا اب آپ کو اٹائم ہے تو آپ کے پاس دو سبجیکٹ decided ہیں کہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے تو آپ تھوڑا سا آگے پڑھا کرو اس میں کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن کیا ہوگا جب کلاس میں teacher اس چیز کو پڑھانے آئے گا آپ کے سامنے تو آپ کچھ نہ کچھ بات میں ذہن میں آ رہی ہوں گی اور یہ یہ چیز کیا کرے گی آپ کو کلاس کے اندر تھوڑا سا ایک اچھے students کی فیرس میں لس میں لے کر آ جائے گی جو کلاس کے اندر آپ نے جو ڈیلی آپ کی پڑھائی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ایکسٹرا پڑھ کے جانا ہے زیادہ سے جب تین گھنٹے آپ پڑھو گے تو ایکسٹرا پڑھائی آپ کی آرام سے ہو جائے گی تو do all the work plus more یعنی جو کلاس میں جتنا کام ملے وہ تو کرو آپ لیکن تھوڑا سا آگے پڑھائی اپنے آپ کو improve کرو یہ بھی next point ہے last point do not waste your time on social media and gaming دیکھیں ایک ویڈیو میں میں ابھی کچھ جنہوں کے بات بناؤں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ social media سے آپ لوگ کس سرہاں help لے سکتے ہو gaming تو خیر بالکل ہی پکاچی اس کو سائٹ رہٹا دو بالکل اس پر time waste کرنے ہی نہیں چاہیے ہاں اگر آپ کو gaming پسند ہے تو آپ نے رکھ لیا ویڈیلی ایک گھنٹہ کھیلنا ہے آپ نے آدھا گھنٹہ کھیلنا ہے ایک گھنٹہ ویسے maximum 24 گھنٹے کے اندر تو آپ کھیلو اچھی بات ہے گیمنگ کے گروپس بننے گیمنگ کے جو گھر کے اندر کوسٹیومز آ رہے ہیں گیمنگ کے لیے ڈیوائسز آ رہی ہیں یہ سارا سارا time کا زیادہ ہے اور پیسے کا زیادہ ہے تو پلیز اس سے آپ لوگوں نے بچنا ہے social media پہ normal اگر آپ active رہتے ہو کوئی اچھا کام کر رہے ہو اٹس اوکے لیکن اگر آپ بلا وجہ کی گروپس جوائن کر رہے ہو facebook پہ بلا وجہ پوست بنا بنا کے شیئر کر رہے ہو اور لوگوں کی پوست پڑھ رہے ہو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہے ہو ٹک ٹاک کے ویڈیوز دیکھ رہے ہو تو بلکل لا وجہ کی چیز ہے آپ کا time کا زیادہ ہے آپ کو یہ چیز future میں کوئی فائدہ نہیں دے گی آپ کو تو پلیز social media اور gaming کے time ضائع مت کرنا ہاں social media کو اپنی پڑھائی کے لیے کس طرح استعمال کرنا یہ ایک انشاءاللہ next video میں gaming سے جتنا دور رکھ سکتے ہیں دور رکھیں بس جتنے سے points سے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا اگر آپ at least at least ان points پر عمل کر لیتے ہو تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی پڑھائی میں اپنی student life میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا i hope آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آگے جوں گی اور اسی tab کی next اگر آپ کو مزید ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ salmanacademy.com جو میری ویب سائٹ اس پر وزیٹ کریں وہاں پہ ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں میں بینفیٹ ملے گا thanks